ابھی میں نے آپ حضرات کو ایک عمل بتایا ہے کہ کوئی مشکل کوئی پریشانی آج ہے اس سے نکلنے کا جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ صلات اللہ حاجت کا طریقہ ابھی گوشت ازار کیا ہے یہ جو دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ نہ تو وضو کر سکتا ہے اور نہ نماز پڑھ سکتا ہے یعنی دو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے یا ایوہ اللہین آمن استعین بصبری والصلاعین اللہ معصابرین تو صبر کرنے والا کام یعنی اپنی زبان کو بند رکھنے والا کام تو ہر جگہ پہ ہو جائے گا اس کے لیے تو وضو ضروری نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ ہیں تب بھی اللہ کو ہم نے پکارنا ہے اور بغیر وضو کے ساتھ ہیں خدا نہ خاصہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر بھی کس کو پکاریں گے اللہ کو لیکن بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ عمل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر تو حالات ایسے ہوں جن حالات کے اندر آپ وضو کر سکتے ہیں اور سجدہ کر سکتے ہیں یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر سب سے افضل کام کیا ہے کہ پریشانی کو پی جاؤ اور صلات الحاجت کا احتمام کرو جس کا پورا طریقہ میں نے ابھی بتایا ہے اور اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں کہاں ہیں؟ روڈ پہ ہیں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جاتی ہے اس طرح کل ایک دن میں دو تین ہمارے حادثے ہو گئی ہیں کوئی ایسی پریشانی روڈ کے اوپر آ جاتی ہے انسان بے آپ پہ یارو مددگار کھڑا ہے یا دکان پہ ہے دفتر میں ہے کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ بھاگ کے آپ مسجد نہیں جا سکتے یا وہاں جائے نماز نہیں آپ نماز پڑھ کے مدد نہیں مان سکتے فواللہ والو شریعت متحرہ کے اندر ہر مسئلے کا حال ہے ہر مسئلے کا حال ہے مثال کے دور پہ بہن کا بیٹی کا کوئی بہو ہے گھر میں اس کا آپریشن ہے وہ اب تھیٹر کی اندر ہے آپ باہر گائنی وار میں برامدے میں کھڑے ہیں اب آپ کا دل دک دک کر رہے گے یا اللہ اچھا بچہ خیرفیت کے ساتھ ہو ایسی صورتحال ہر گھر میں باستہ پڑتا ہے یا کسی اور کا اللہ نہ کرے ایسی کوئی تھانا کا چہری ہے یا گھر کے اندر کوئی لڑائی یا گھر آپ مار پٹائی بہن بائیوں میں شروع ہو گئی محلے کے اندر ہمسائیوں میں ہو گئی دکانداروں کا آپس میں دکان میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس طرح میں نے کہا اللہ نہ کرے روڈ پر کوئی پریشانی آگئی یا کوئی اور اس طرح کی پریشانی آگئی ایمرجنسی آگئی بس پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ گیارہ مرتبہ صورت اخلاص قل ہو اللہ احد بسم اللہ شریف کے ساتھ قل ہو اللہ احد اللہ اسمد لمیالید ولم یولد ولم یقلہ کفوان احد کتنی بار گیارہ بار گیارہ بارہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ سانس توڑ گے درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دور آدم گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ احد اللہ اسمد لمیالید ولم یولد ولم یقلہ کفوان احد یہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد گیارہ مرتبہ پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیب آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گیارہ مرتبہ ہم نے پڑھی ہے سورہ اخلاص اور گیارہ مرتبہ ہم نے کیا پڑھا کلمہ ہے طیبہ ان دونوں کا سباب جو ہے حدیعتاً توفہتاً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام صالحین اولیاء اللہ اور پھر تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات سب کو جو ہے وہ حدیعہ کر دینا اللہ علوہ یہ ایسا مجرب عمل ہے جس کی میں نے اقلی طور پہ بھی دلیل دی اور تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو سمجھایا جب میں نے نماز کی والی دعا کی وضاحت کی تھی رب جعل لی مقیم الصلاة و من زوریت ربنا و تکبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدائی ولی المومنین یوم یقوم الحساب اس مضمون کو سمجھاتے ہوئے بھی یہ لبتہ میں نے سمجھایا تھا جب اللہ علوہ آپ گیارہ مرتبہ سورت اخلاص گیارہ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے حضور اللہ علیہ السلام کی بارکہ میں حدیعہ کریں گے پہ صحابہ ہیں سولحین ہیں مومنین مومنات ہیں مسلمین مسلمات ہیں تمام ایمان والوں کو کریں گے وہ سارے ایمان والے جب تیرے لیے دعا رحمت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے جب اتنا بڑا موگا رحمت کا تیرے در متوجہ ہوگا تو پل بر میں حالات بدل جائیں پل بر میں حالات بدلیں تو اللہ والو یہ تین منٹ کا عمل ہے کتنے منٹ کا ہے تین سو تیرہ یعنی جاگ رہے ہیں تین منٹ کا اللہ والو عمل ہے زندگی میں کبھی پریشانی ہو جائے تو بانگے نہیں دینی سبر کرو کسی وقت فقیر کی یہ بات یاد رکھیں اس عمل کو یاد رکھیں گیارہ مرتبہ بلہ اللہ حد اور گیارہ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے حضور اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ کریں ان کے وسیرہ جلیہ سے تمام ایمان والوں کو حدیعہ کریں اللہ کی مدد یوں آئے گی پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں بہن کا بیٹی کا کسی عزیز کا آپریشن ہو رہے ہیں اب تھیٹر کے باہر کھڑے ہیں تو دنیا کی باتیں کرنے چونیاں کریں گے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اس عمل کو بار بار کرتا رہیں اللہ کی ایسی مدد آئیگی کہ آپ تصور نہیں کر سکتا ابھی دیکھیں تلاش چینل سے ایک وہ فیملی ملتان کی غالبن ہے وہ ہمارے پاس آئی ان کا پیٹ پورا میس کے ساتھ ٹیومر کے ساتھ بھرا ہوا ہے یعنی اس خاتون کا اب ان کا بیٹا ساتھ تھا تو تین دن بعد یعنی جمعیرات کو وہ آئے ہیں تو جمعہ ہفتہ اتبار یعنی یہ تین دن سوہ وار کو ان کا آپریشن تھا میں نے ان کو ایک کلمہ پڑھنے کے لیے دیا میں نے کہا یہ پڑھوں اور جیسا میں یقین بناتا ہوں الحمدللہ ایسے یقین کے ساتھ پڑھو پھر میں دیکھتا ہوں آپریشن کیسے ہو جاتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں آپریشن کیسے ہو جاتا ہے آج تین دفعہ وہ جا چکے ہیں یعنی جمعیرات گزری ہے عید سے پہلے تین بار وہ آپریشن تھیٹر میں جا چکے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں آپریشن نہیں ہو رہا آپریشن نہیں ہو رہا الحمدللہ یہ تین ہفتے پڑھا ہے اللہ کے دو نام پڑھنے کے لیے دیئے ہیں میں نے کہا یہ یقین کامل کے ساتھ پڑھو اس پر ہار پھیڑتے جو پھونکتے جاؤ بس اللہ پر تکلیف سے بجائے گا جتنی زندگی اللہ سلامتی والی رحمت والی آفیت والی برکت والی دے گا اگر شفاہ ہے تو اللہ شفاہ دے دے گا نہیں یعنی جسم کو اس دنیا میں کوئی تکلیف اللہ نہیں ہونے دیتا اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو وہ تو ہم ٹال نہیں سکتے عرضی کر سکتے ہیں وہ ٹالنا چاہے تو ٹال سکتے ہیں مرنا تو اب ہر بندے نہیں ہے کوئی بہانہ برنا ہے لیکن جو اپریشن کی تکلیف ہے اس کے لیے اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ اس سے بچا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اپریشن نہیں ہوتا اب اس جمعے رات بھی ہوا آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ان ڈاکٹروں نے کہا کہ اب امید لگ رہی ہے کہ ٹیومر کا سائز جو ہے جو ریڈیوز ہو رہا ہے یعنی اسی طریقے سے کم ہوا تو ہو سکتا ہے پاک اپریشن سے بچ جائیں تو یہ کس کا کمال ہے میری کرامت ہے یہ اللہ کا کرم یہ میرے رب کا کرم ہے اس کے ناموں کا موجزہ ہے اسمال غسنہ کا موجزہ ہے یہ آسان زبان میں کہیں اللہ کے ذکر کی برکت ہے اللہ کے ذکر کی برکت ہے تو نوبرو جب کوئی پریشانی آجے مسئیبت آجے ایمرجنسی یہ ایمرجنسی کا وظیف ہے کوئی تکلیف آجے تو تین منٹ کا عمل ہے انڈا بوائل ہوتے کتنا مقت لگتا ہے تین منٹ سٹینڈر کال جو ہوتی ہے فون کی وہ کتنے منٹ کے ہوتی ہے تین کی لیکن وہ ہمارے ہاں تو تینڈر کے انڈے چل دی ہے لیکن سٹینڈر ٹائم اس کا دنیا پوری میں تین منٹ ہے اس کا تین منٹ انڈے کے بوائل ہونے کے تو اب مختصر یہ کہ جتنی دیر میں کامدی گال کریے اتنی دیر اللہ کی مدد آجے اور جتنی دیر میں انڈا بوائل ہوتا ہے اتنی دیر میں تیرا کم تھی ویسی خیر سے خیر سے ایک بوسرائیگی میں کہا تیرا کم تھی جائے تینے کا مطلب بندہ چڑ جائے وہ بلا نہیں ہے تینہ یعنی تیرا کام ہو جائے گا یعنی اللہ کی رحمت آج ہے انشاءاللہ اللہ کا کرم ہو جائے گا کامیابی نصیب ہو جائے گی کوئی تھیٹر میں ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو آسان کر دے گا آپریشن ہے جو ہونا ہی تھا لیکن اللہ اس میں کامیابی ڈال دے گا جتنا اللہ آپ کو نواز نہ چاہے گا انشاءاللہ نواز کے چھوڑے گا چاہے سارے بھی مخالفت کرتے رہے گا اس لئے کسی وقت کسی دن رات کے یا دن کے کسی پہر میں کوئی پریشانی آجے تو کیا کر رہے ہیں گیارہ مرتبہ صورت اخلاص اور گیارہ مرتبہ پہلا کلم کلمہ تیئے پڑھ کے یہ دونوں عمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ کرنے ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام ایمان پارو اور اللہ کی مدد کے منتظر رہنا ہے پھر تھوڑے دیر کے بعد یہ عمل دوبارہ کریں پھر تھوڑے دیر کے بعد یہ عمل دوبارہ کریں جب تک پریشانی ختم نہیں ہو جاتی اس عمل کو بار بار کرو چاہے پانچ پانچ منٹ بار کرو چاہے آدھے گھنٹے بار کرو چاہے گھنٹے کے بار کرو چاہے دن میں دس بار کرو چاہے دن میں سو بار کرو ایسا کبھی آج تاکہ میری زندگی میں ہوا نہیں ہے لیکن میں صرف ایمان کی کمزوری کو سامنے رہا کے بول رہا ہوں ہمارے پاس شہزاز صاحب آتے تھے دیرہ غازی خان سے کہاں سے آتے تھے؟ دیرہ غازی خان سے جن کے پاس ہیں موہ مبارک کی زیارت کے لیے بھی گئے تھے جب وہ خاندان سارا ہی ہے نہیں ہمارے ساتھ وہ بستہ ہو گئے مرید ہو گئے سلسلہ لیے کالدی شافیہ کے ساتھ تعلق بن گیا تو وہ ان کی بہن پھر میرے پاس بیٹھی تھی اوپر تو میں نے بات کر رہا تھا مجھے کہنے لئے حضرت صاحب میں نے آپ سے ایک بات کر رہی ہے میں نے کہاں جی بتائیں اس دن انہوں نے کوئی میں نے سود کے اوپر بیان کیا تھا تو وہ ذرا بات ان کو لگی تھی وہ زہم ذرا ہارا تھا شرمندگی بھی تھی تو پھر انہوں نے میرے سامنے اظہار کیا کہ حضرت صاحب میں نے پٹھانوں سے آٹھ لاکھر بیا لیا یعنی یہ سود کا کام وہاں ہمارے کرتے ہیں یعنی پٹھان بھائی یہ پختون بھائی ان سے میں نے آٹھ لاکھ رپیہ لیا اب وہ آٹھ لاکھ کے اوپر جتنا سود بنتا تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا اور کچھ جو اصل ذر تھا وہ بھی لے لیا اب وہ ہر مہینے اپنی تنہا میں سے چالیس ہزار رپیہ دے رہی تھی کتنا چالیس ہزار رپیہ اور اس بات کو کموں پیش سولہ سال ہو گئے ہیں وہ کتنے گناہ پیسہ بھی لے چکے ہیں منافع کی صورت میں جس کو وہ منافع کہتے ہیں ہم سود کہتے ہیں وہ تو منافع کہتے ہیں یا پروفٹ کہتے ہیں وہ لے چکے ہیں اور وہ جو آٹھ لاکھ ہے وہ بھائی کا بھائی کھڑا ہے وہ کہتے ہیں جو پہلے آپ نے دیا تھا وہ وہ فلا مہینے کا منافع ہو گیا وہ گیا فلا مہینے کا منافع ہو گیا یعنی وہ کسی طرف آنے نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں جب بھی اب آپ دیں گے تو آٹھ لاکھ پورے کا پورا اکٹھا یک مشتمع دو پھر ہمارا آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا بگرنا کیا ہے چالیس ہزار رپیہ مہینے کا دو اور وہ خاتون کے لگے کہ پہلے بچے چھوٹے تھے میں میری طرح آتی تھی میں دے دیتی تھی اب میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے اخرجات زیادہ ہیں میں چالیس ہزار کہاں سے دوں پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ آٹھ گاٹ میں ہی کھڑا ہے جب اس نے مجھے ساری یہ بات سنائی پھر ہمارا سابری رنگ جو ہے وہ غالب آگیا میں نے کہا جی نہ سو دینا ہے تو نہ اصل دینا ہے ہم نے کیا کرنا ہے نہ سو دینا ہے تو نہ ہی اب اصل دینا ہے انہیں کہا جو ہوتا ہے کارلنے جا گیا وہ تھانہ ہے وہ کچھاری ہے جو ہوتا کارلنے جا گیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ گنڈے ہوتے ہیں بدماش ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا گینگ ہوتا ہے انہوں نے ایک مہینہ پیسے روکے انہوں نے فونکشن کیے دوسرے مہینے پیسے روکے وہ گارہ آگئے تسرے مہینے انہوں نے گارہ آگئے مارگوٹائی شروع کر دی جو انہوں نے چیک دیا ہوا تھا اس میں انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی پرچی لگوائی انہوں نے پرچہ کٹوائی گیا کیس چال پڑا تو شہزا صاحب کی بہن کو میں نے کہا بس کچھ نہیں کرنا تُو نے بس یہ کرنا ہے احسال سواب کرتے جو جب میں نے تمہیں روکا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روکا ہے اور تم اگر رکی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے پھر اللہ کی مدد آتی دیکھو کیسے آتی ہے اللہ حالو چار مہینے وہ کیس چلا ضرب ملازمہ خاتون ملازمہ ہے یعنی سکول ڈیشئر ہے اس کی تنہا وہ رک گئی پرچہ کٹنے کی ویسے ایف آئی آر کٹنے کی ویسے پولیس آئی وہ ان کو تھانے لے گئی عید کے دین تھے آج کل کے وہ عید کی وجہ سے تین دن وہ جیل میں بھی رہی لیکن وہ تکلیف انہوں نے کارٹ لی اللہ نے ان کو سبر دیے رکھا کہ حضر صاحب نے کہا تھا کہ وہ تھانے وہ کچھاری ہم نے پیسہ نہیں دینا نہ اصل دینا ہے اور نہ سود دینا ہے جو کرنا کارٹ ہوئے تو جیل سے بڑھ کے مرد کے لیے کوئی چیز نہیں ہو دی تو عورت ہیں میں نے کہا ہم نے جو تم نے دیکھنا تھا وہ تو دیکھ لی ہے ٹھہرے رو باس آب اس لئے دونڈول ہوئی میں نے اور حوصلہ دیا میں ٹھہرے رو اس کے بعد اللہ چار مہینے لگے ہیں جج نے وہ ان کے ساتھ کی جو کتے والی ہوتی ہے ان سود خوروں کے ساتھ جو کتے والی ہوتی ہے وہ کی اسی جج نے الحمدللہ میرے حضور کی نگاہ کرم تھی میرے رب کی رحمت تھی جج نے جو نیشے والے جج نے جو ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس کو ختم کیا کہ تو انہیں اس عورت کو تھانے میں کیوں بیچائے عید کی دنوں میں اس کی سرزش کی اس کے بعد اس خاتون کو باعزت بری کیا پھر جس پارٹی سے سود پہ پیسے لیے ہوئے تھے انہوں کو بلاا کے سارے لکھ پر کرا کے سارا معاملہ ختم کرا دیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر آپ پرچہ دینا چاہو انہوں نے تمہارے گھر میں آا کے جو ہے دونس دکھائی یا مار پیڑ کی ہے تو میں پرچہ ادھر سے بائی سے ایک اترخواہ لکھ کے مجھے دو ہم ان کے خلاف پرچہ جو میں کروا کے دیتا ہوں پھر میں انہوں نے روکا میں نے کہا یہ بدماش لو کہ ہم نے دشمنی نہیں ڈال نہیں ہم نے صرف اتنا ان کے ساتھ آڈا لینا تھا کہ نہ سون دینا ہے اور نہ اصل دینا ہے جو غلطی ہو گئی ہو گئی اب آپ نے فقیر کی باتیں سنی اللہ نے دل بدل دیا ہے تمہاری عزت بھی بچ گئی اور آئندہ کے لیے مفہو بھی ہو گئی اب کیا ہے کہ زندگی بھاری یہ کام نہیں کرنا تو اللہ بلو یہ فاتحہ کا کمال ہے یہ فاتحہ کا کمال وہ یہی عمل کر کے بار بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام اولیاء اللہ بلخصوص اسلام علیہ قادری شافیہ کے تمام مزرگانے دین کو وہ حدیہ کر دی نہیں اور اللہ کی جیسی مدد آدھی رہی ہے میں نے مقتصر کر کے آن کے سامنے بھی بیان کی ہے تاکہ آپ کا اللہ پہ یقین بنیں تو یہ کتنے منٹ کا عمل ہے تین منٹ کا کوئی پریشانی آج ہے گیارہ مرد میں صورت اخلاص گیارہ مرد میں پہلا کلمہ پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کرو پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے برستہ دیکھو تمام حضرات بسمہ کی اجازت